بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر حج کے برابر ثواب ملتا ہے جو جمعہ کے دن یہ درود پڑتا ہے جمعہ کا دن بہت بابرکت دن ہے اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے جمعہ کو غسل کرنا سنت واجب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی جمعہ کے دن غسل کیا کرو اگرچہ اس روز کی خوراک بیش کر بھی پانی حاصل کرنا اور بھوکھا رہنا پڑے کہ اس سے بڑی کوئی اور سنت نہیں ہے تو جمعہ کے دن غسل کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن جو غسل کرتا ہے اس کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن خاص تیاری کرتا ہے جمعہ کے دن کا احتمام کرتا ہے تو اللہ اس کے رسل میں غسل پیدا کرتا ہے اور آئندہ جمعہ تک اللہ اسے گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور دور رکھتا ہے اور اس سے بری بیماریوں کو ٹال دیتا ہے یعنی اگر وہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے ناخن کارتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صفائی کا خاص خیار رکھتا ہے تو اللہ اس کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے تو جمعہ کے دن پاکیزہ لباس پہننا خوشبو لگانا اہل و ایال کے لئے اچھی چیزیں یعنی گوشت اور پھل وغیرہ خرید کر لانا بہت بائیسے ثواب ہے جو جمعہ کی آمد سے بہت زیادہ خوش ہوں جو جمعہ کے دن کسی کے چہرے پر مسکرہت لاتا ہے وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے جو جمعہ کے دن کسی کو خوشیاں دیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے جو جمعہ کے دن کسی کی مصیبت کو پرشانی کو دور کرتا ہے اللہ اس کی آنے والی مصیبتوں کو پرشانیوں کو ٹال دیتا ہے جمعہ کے دن سیر و سیاحت لوگوں کے باغات اور ذرات میں تفریح غلط قسم کے لوگوں سے ملنے جھلنے مسکرہ کرنے لوگوں کی عیب جوئی کرنے کہکہ لگا کر ہسنے لوگ باتیں دیگر برے کاموں سے دور اختیار کریں کہ جن کی خرابیاں بیان نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے بجائے خود کو دنیاوی کاموں سے بچا کر مسائل دین کو سمجھنے اور انہیں یاد کرنے میں مصروف رکھے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس مسلمان پر افسوس ہے جو سات دنوں میں جمعہ کے دن بھی خود کو مسائل دینی کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول نہیں رکھ سکتا اور دنیا کے کاموں میں پھنسا رہا جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا درود پاک بتاتی ہوں جو کہ چھوٹا سا درود ہے لیکن اس کو اگر آپ جمعہ کے دن پڑھیں گے تو ستر ہج کے برابر ثواب ملے گا روایت میں ہے جمعہ کے دن زہر اور اثر کے درمیان محمد آل محمد پر درود اسلام بھیجنا ستر ہج کے برابر ہے یعنی جمعہ کے دن آپ کو جو درود پاک بھی آتا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو ستر حج کے برابر ثباب میں لگا یہ چھوٹا سا درود ہے صل اللہ علیہ محمد اس کی ایک تسبی لازمی پڑھیں سو بار پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا آپ کی پرشانیوں کو دور کریں گے اور آپ کے تمام مسائل غیب سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جمعہ کے دن درود پاک کسرت سے پڑھیں کیونکہ جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والا دن ہے جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں دحمت و برکت لائے گا آمین